دوستو اگر آپ کو بھی ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے میں پلے سٹور سے کوئی بھی پرابلم ہو رہی ہے کسی بھی پرکار کی پرابلم ہو رہی ہے یہ ویٹنگ بتا رہا ہے پروسیسنگ میں بتا رہا ہے کوئی بھی پرابلم ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ ان پرابلم کو کس طرح سے سولف کریں گے تاکہ آپ کے جو ایپ ہیں بہت ہی آسانی سے ڈاؤنلوڈ ہو جائیں دوستو کسی بھی پرکار کی اس ٹائپ کی پرابلم ہو تو اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کی جو پرابلم ہے بالکل 100% سولف ہو جائے گی تو دوستو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا دیکھیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا دوستو سب سے پہلے آپ کو فون کی سائٹنگز میں چلے جانا ہے ٹھیک ہے فون کی سائٹنگز میں جانے کے بعد میں آپ کو اپنے یہاں پر ایپ سرچ کرنا ہے دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پر ایپ کا ایک آپسن آ جائے گا اگر دوستو آپ یہاں سے سرچ نہیں کرتے تو آپ کو یہاں پر نیچے جو سائٹنگز میں جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ کو ایک Apps کا آپسنز ملے گا تھکے آپ کا یہاں پر App Management بھی ہو سکتا ہے App List بھی ہو سکتا ہے Turkey开장 gets my app بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو یہاں پر Apps کا ایک Options ملے گا آپ کو اس میں چلے جانا ہے اس کے بعد میں آپ کو سب سے اوپر دیکھا ہوگا App Management کر کے آپ کو یہاں پر کلک کر دینے آپ کے phone میں App List بھی ہو سکتا ہے تو آپ یہاں پر کلک کر دیں گے اس کے بعد میں دوستو آپ کے سامنے یہاں پر جتنے بھی آپ کے فون میں أئپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب ائپس یہاں پر آ جائیں گے اب دوستو آپ کو یہاں سے Google Play Store جو ہے ڈھونڈ لینا اپنا تو یہاں سے دیکھیں میں یہاں سے پلے سٹر لکھ لیتا ہوں تو دیکھیں یہاں سے میرا Google Play Store یہاں پر آ چکا ہے دوستو اگر آپ یہاں سے دھونڈنا نہیں چاہتے اگر آپ سرچ نہیں کرنا چاہتے تو آپ وہاں سے دھونڈ سکتے ہیں آپ کو وہاں نہیں ملتا ہے تو آپ سرچ بھی کر سکتے تو آپ کو گوگل پلے سٹور پر آ جانے ہیں اب دوستو یہاں پر آنے کے بعد میں دیکھیں ایک تو اس کی اٹریک ہے یہاں سے بھی آ سکتے ہیں اگر آپ کو یہاں سے نہیں ملتا ہے تو آپ کو سمپل کیا کرنا ہے اپنے ہوم پیج پر آ جانا ہے اس کے بعد میں اپنے پلے سٹور کو تھوڑا سا ہولڈ کر کے رکھنا ہے یعنی دبا کر رکھنا ہے اس کے بعد میں یہاں پر ایک آئی بٹن کا اپسنس آئے گا یا پھر ایپ انفو کا اپسنس آئے گا آپ ان دونوں میں سے کسی پر بھی جا سکتے ہیں تو یہاں پر آئی بٹن پر کلک کر دیں گے اس کے بعد میں سیم پیج آپ کے سامنے اپن ہو جائے گا اس کے بعد میں دوستو آپ کو یہاں پر ڈاٹا یوز ہے اس کا ایک اپسنس دکھے گا آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد میں دوستو اگر آپ کے فون میں یہ جو دو سیٹنگز ہیں یہ اگر آپ کے فون میں آن ہیں تو آپ اس کو آف کر دیں یہاں سے اگر آپ کے فون میں آن ہے تو اس کو آف کر دیں یہ دیکھ لینا آپ ڈیسیول موبائل ڈاٹا لکھا ہوا ہے اگر یہاں پر اور کچھ لکھا ہو تو آپ اس کو آن کر دیں تو ابھی دوستو اس طریقے سے سائٹنگز کر لیں اس کے بعد میں آپ کو یہاں سے بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد میں دوستو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر اسٹوریز یوسیز پر آپ کو کلک کر دینا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کو clear case کا ایک options ملے گا clear data آپ کو نہیں کرنا ہے clear case کا ایک options ملے گا آپ کو یہاں پر click کرنا ہے اس کو clear case کر دینا ہے جو اس کی MB یہاں سے ہوتی ہے فالتو کی MB جو یہ رکھتا ہے اپنے اندر خرج کر کے وہ یہاں سے clear ہو جائے گی اب دوستو یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے آپ کو بالکل back آ جانا ہے اب دوستو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جانا ہے اپنے play store کے اندر play store کی app میں آپ کو چلے جانا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر اوپر کارنر میں جو آپ کا لوگو ہوتا ہے یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کو نیچے سائٹنگز پر آ جانا ہے یہاں پر آنے کے بعد میں آپ کو ایک آپسنز دیکھنے کو ملے گا نیٹ وک پریفرینس ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کو سب سے اوپر ایک آپسنز ملے گا ایپ ڈاؤنلوڈ پریفرینس ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے دوستو یہاں پر کلک کرنے کے بعد میں اگر یہ آپ کا وائ فائی پہ ہوگا تو کیا ہوگا کہ آپ کے جو ایپ ہوتا ہے وہ وائ فائی سے ہی ڈاؤنلوڈ ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے over any network پر یعنی کہ سب سے اوپر والے پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں سے اس کو اوکی کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد میں دوستو آپ کو ایک اور اپسن سے یہاں پر دیکھنے کو ملے گا auto updates apps ٹھیک ہے آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے اور دوستو یہ یہاں پر سب سے اوپر والے پر رہتا ہے یعنی کہ آپ کے phone میں جتنے بھی updates آئیں گے آپ کے جو play store ہوتا ہے جتنے بھی updates آئیں گے وہ اپنے آپ automatic لی ہی یہاں سے update ہوتے رہیں گے تو آپ کو ایسا نہ کر کے اس سے آپ کا جو data ہے وہ بہت زیادہ خرج ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے don't auto update apps پر نیچے سب سے کلک کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے کوئی بھی apps جو ہے آپ کا فالتو میں download نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو click کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں دوستو آپ کو یہاں سے بالکل نیچے کی طرف آ جانا ہے یہاں پر ایک آپ کو about کا options ملے گا آپ کو یہاں پر click کر دینا ہے یہاں پر click کرنے کے بعد میں آپ کو اور نیچے آ جانا ہے اور نیچے آنے کے بعد میں آپ کو یہاں سے update play store کا ایک options ملے گا آپ کو دو options آئیں گے learn more کا آئے گا اور یہاں پر update play store کا ایک options آئے گا آپ کو یہاں پر click کر دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو play store ہے ہے وہ یہاں سے update ہوتا رہے گا ھائے کہ آپ کو پتا نہیں لگے گا لیکن�گرăn میں جو up-date ہے وہ ہوتا رہے گا اس کے بعد میں دوستو آپ کو ایک settings اور کر لیے نہیں ہے اس کے بعد میں یہ settings وہ ہو چکی ہے اب آپ کو اپنے phone کی settings میں آ جانا ہے phone کی settings میں آنے کے بعد میں آپ کو یہاں سب سے اوپر آپ کا storage search کرنا ہے idoیaserchırلات میں اسٹوری آپ search بھی کرا سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو دھونڈ بھی لینا ہے تھکہ اگر آپ چاہتے تو ڈھونڈ سکتے ہونا اسٹوریج سرچ کر لیں گے سب سے اوپر ہی آ جائے گا آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے دوستو یہاں پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں سے یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کی جو اسٹوریج ہے وہ کہیں بھرتو نہیں گئی اگر آپ کی اسٹوریج فل ہو گئی ہے تو آپ یہاں سے ایپ ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے اگر آپ کی اسٹوریج فل ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ ڈیلیٹ کرنا پڑیں گے تب ہی جو آپ کے اسٹوریج میں ایپ جو ہے ڈاؤنلوڈ ہو پائیں گے تو دوستو یہ یہاں سے دیکھ لینا ہے آپ کو اور جو آپ کا کام ہے وہ یہاں سے آرام سے ہو چکا ہے اب دیکھیں دوستو میں یہاں سے اپنے پلے سٹور میں جاتا ہوں اور آپ کو ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں میں یہاں سے پلے سٹور میں آ چکا ہوں اب میں یہاں سے آپ کو ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں دوستو یہاں سے یہ download اب install پر click کریں گے دیکھیں دوستو یہاں سے جو app ہے وہ download ہونے لگا ہے پہلے download نہیں ہو رہا تھا لیکن ابھی download ہونے لگا ہے تو دوستو ابھی میں اس کو یہاں سے cancel کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اگر دوستو آپ کے phone میں ابھی بھی download نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنے phone کو ایک بار switch off کر کے switch on کر لینا ہے تو آپ کا جو phone ہے وہ اچھے سے work کرے گا اور آپ کو کوئی بھی problem نہیں آئے گی تو دوستو اس طریقے سے آپ کسی بھی app کو download کر سکتے ہیں i hope کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی چلیے ملتے ہیں آپ سے next ویڈیو میں تب تک کے لئے thank you دہنماز شکریہ